اسلام علیکم ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو خادم حرمین شریفین کو آج صبح 20 جولائی کا ڈیٹ جیسے چینج ہوا اس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دیوان ملکی کے مطابق خادم حرمین شریفین کی مرارہ میں سوزش ہو رہی تھی جس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کا مختلف قسم کے پہوسات ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کچھ ہو چکے ہیں یہی دوستو کہنا تھا دیوان ملکی کا اس کے علاوہ دوستو کوئی معلوم نہیں ہے کہ حرمین شریفین کو کوئی اور مرض لاحق ہے یا نہیں لیکن جو دیوان ملکی کی طرف سے بتایا گیا ہے اس کی مرارہ میں تکلیب ہے یعنی پتے میں سوزش ہو رہی تھی 29 دلقردہ 1441 20 جولائی 2020 حرمین شریفین کو مستشبہ ملک پیصل تحسوسی ریاض میں منتقل کر دیا گیا ہے آج صبح اس لئے دوستو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کے مطالق نہ تو اس ویڈی یا کسی اور جگہ میں کمنٹ بھی نہ کریں کسی قسم کے جو کہ آپ لوگ کی مشکل کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کسی کے ساتھ فیس بک کالپر ووٹس اپ کالپر یا عام کالپر اس قسم کی موضوعات پر بات نہ کریں میرے ویڈیو بنانے کا یہی مطلب تھا تاکہ آپ لوگ کو اس کے مطالق بتا دو آپ لوگوں کو نصیحت کرو کیونکہ پھر آپ لوگ مشکل میں پڑھ سکتے ہو اس قسم کی موضوعات نہ کمنٹس میں کریں نہ پھون کالپر کریں نہ کسی اور کے ساتھ لوگ کے سامنے شیئر کریں بس یہی دوستو دیوان ملکی نے بتایا کہ ہاتھ مرمین شریفین کو تکلیب تا اور اس کو مستشبہ ملک پر حاصل تحسوسی ریاض میں منتقل کر دیا گیا ہے دوستو یہ جو صبح دیوان ملکی سے خبر جاری ہوا تھا اور اب اس کا کوئی نیا اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ مرمین شریفین کو صحت عطا فرمائے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم